موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاک اردو ٹیوب چینل اور میں ہوں منشاہ محسن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی ورڈ پلیس کی ویب سائیڈ میں ویزٹر کاؤنٹر کیسے لگا سکتے ہیں ویزٹر کاؤنٹر کی مدد سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہماری ویب سائیڈ کو ویزٹ کرتے ہیں کتنے ویزٹر آن لائن ہیں ڈیلی کتنے ویزٹر آتے ہیں منتھلی کتنے آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی ویب سائیڈ میں ویزٹر کاؤنٹر لگا سکتے ہیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کو طرف اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں یہ تو دوستو سب سے پہلے ہم اپنے ڈیش بورٹ میں آئیں گے اور پلگن پر کلک کر کے ایڈیو پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم سرچ پلگن پر کلک کر کے یہاں پر سرچ کریں گے ویزٹر کاؤنٹر تو جیسے ہی ہم یہاں سرچ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے بہت سے جو پلگنز ہیں ویزٹر کاؤنٹر کے وہ آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے آگے ہیں لیکن ہم میں جو چاہیے وہ یہ والا پلگن ہے مکینک ویزٹر کاؤنٹر ہمیں یہ آئیکن دیکھ لیں آپ ہمیں یہ چاہیے ہم انسٹال نو پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم ایکٹو پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پلگن ہے وہ ہمارے انسٹال پلگن کی لسٹ میں آ چکا ہے اور ایکٹو بھی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپیرنس پر کلک کریں گے اس پلگن کو شو کروانے کے لیے اپنے ہوم پیج پر جی تو یہ ہمارے ویجٹس میں جو ہم نے ویزٹر کاؤنٹر ڈانلوڈ کیا ہے انسٹال کیا ہے وہ آج کا ہے جسٹ ہم نے یہاں سے ڈریک ڈروپ کر کے جہاں ہم اگانا چاہتے ہیں اسے رکھیں گے اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کا ٹائٹل دیں گے ٹائٹل میں آپ جو کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اس کا ٹائٹل دے دیتا ہوں ویزٹر کاؤنٹر اس کے بعد ہمارے پاس پہلی جو آپ سناتی ہے وہ ہے کاؤنٹر سٹارٹ یہاں ہم یہاں سے ہم اپنی مرضی سے اس کاؤنٹر کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر ہزار لکھ سکتے ہیں تو ہزار سے سٹارٹ ہوگا دو ہزار لکھیں گے پانچ جہاں سے ہماری مرضی ہم اپنے کاؤنٹر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں اس کو خالی چھوڑ دیں گے تو یہ ایک سے شروع ہوگا اسی طرح میں یہاں پر پانچ ہزار سے سٹارٹ شروع کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو کاؤنٹنگ ہے وہ پانچ ہزار سے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے ایمج کاؤنٹر لیندھ آپ اس کو ایک دو تین چار پانچ جہاں پر سات تک کتنے ڈجٹ شو ہونے چاہیے آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ساتھ ڈجٹ پانچنگ کاؤنٹر کے جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آتی ہے این ایبل ویزر ٹوڈے ڈسپلے کہ آج کتنے ڈسپلے جو ہوئے ہیں وہ ڈسپلے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کو چیک کر دیں گے تو جتنے آج کے ڈسپلے ہیں وہ شور نہ شور جائیں گے اس کے بعد آتی ہے این ایبل ویزر یسٹر ڈسپلے کہ کل کتنے ڈسپلے آئے تھے اس کے بعد آتی ہے این ایبل منتھ ڈسپلے کہ اس منتھ میں کتنے جو ہیں ویزر آئے تھے وہ آپ ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں تو وہ آجے گا اس کے بعد آتی ہے این ایبل یئر ڈسپلے کہ اس سال میں کتنے آئے ہیں وہ اس کی بھی آپشن آ سکتی ہے اس کے بعد ہے این ایبل ٹوٹل ویزر ڈسپلے کہ ٹوٹل جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ آپ ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد آتی ہے این ایبل ہٹس ٹوڈے کہ ہٹس کتنے ہیں وہ آپ ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں اسی طرح یہ مکمل سیٹنگ جو آپ کے سامنے ہوگی آپ جو جو ان میں سے ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں آپ وہاں سے اس کو بس چیک کرنا ہے اس خانے میں تو آپ اپنے پیج پر شو کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ اپشن ہے پلاغ ان ایلیگن کہ آپ نے اس پلاغ ان کو سینٹر میں رکھنا ہے لیفٹ میں رکھنا ہے یا رائٹ میں رکھنا ہے تو میں اس کو فیلال سینٹر میں کر دیتا ہوں اس کے بعد ڈسپلی پلاغ ان کریڈٹ اور اب ہم نے اس کی سیٹنگ ویسٹر کاؤنٹر اپشن پر کلک کرنا ہے سیٹنگ ویسٹر کاؤنٹر پر آپ اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ڈیجٹ شو ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کس سٹائل میں اپنی ویب سائٹ میں جو ان ڈیجٹ کو شو کروانا چاہتے ہیں آپ ان میں سے جو آپ کو پسند آئے آپ وہاں پر کلک کریں گے تو اسی کلر میں اسی ڈیجٹ سٹائل میں آپ کے یہ پیج پر جو کاؤنٹر ہے وہ شونا شروع ہو جائیں گے میں یہ ناسٹ والا سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں سیو چینج پر کلک کرتا ہوں تو ہمارا جو پلگ این ایس کی سیٹنگ جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے اب ہم واپس اپنی ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ کیسا شور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ویزٹر کاؤنٹر ہے وہ ایک پانچ ہزار سے ہم نے شروع کیا تھا آپ پانچ ہزار ایک ہو گیا ہے اگر ہم یہاں سے دس ہزار سے شروع کرتے ہیں جتنی بھی آپ آپ کاؤنٹنگ جہاں سے بھی سٹارٹ کروانا چاہتے تھے آپ کر سکتے تھے پیج کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں لیکن یہ کاؤنٹر ایک دن میں جو ویزٹر کاؤنٹر ہے وہ ایک دن میں ایک ہی شو کرائے گا اب ہم دوبارہ واپس اپنے ویجٹس میں آتے ہیں اور ہٹس کاؤنٹر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہٹس کاؤنٹر ہے جو جتنی بار آپ کے پیج پر کلک ہوگا ہٹس کاؤنٹر جو ہے وہ اتنی بار اس کو کاؤنٹ کرے گا جو یہاں پر ہٹس سٹارٹ ہے آپ یہاں سے بھی شروع کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں یہاں سے فر اگزمپل یہ چھے 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 لکھ کے اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر ہوم پیج پر ڈسپلی بھی کروا دیتا ہوں اینیبل ٹوٹل ہٹس ٹو ڈے اس کھانے کو میں چیک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سیو اور ڈن کر دیتا ہوں اور اپنی ویب شیٹ کو دوبارہ وزٹ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو وزٹر کاؤنٹر ہے وہ ایک ہی ہے پانچ ہزار ایک ہے اور جو ہٹس کاؤنٹر ہے وہ ایک بڑھ گیا ہے اب جتنی بار ہم اس پیج کو بار بار ریفرش کریں گے ہمارے جو ہٹس کاؤنٹر ہیں وہ بڑھتے جائیں گے لیکن وزٹر کاؤنٹر ایک دن میں ایک ہی کاؤنٹ ہوگا جتنی بار ہٹ ہوگا ہماری جو ویب شیٹ جتنی بار کھلے گی وہ ہٹس کاؤنٹر ہے وہ اس کو کاؤنٹ کرتا جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری چینل کو پرموڈ کرنے میں مدد مل سکے آپ دوستوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید اچھی ویڈیو